فیروز خان نے اپنے عارضوں اور امنگوں کے ساتھ پروکار اور شہنہ زندگی بسر کی اور ہندوستانی سینما کو اپنی اداکاری اور فانکاری کا بے شبہ خزانہ عطا کیا فیروز خان کی پیدائش 25 ستمبر 1949 کو بینگلور میں ہوئی تھی والد پتھان تھے جبکہ والدہ کا تعلق ایرانی نسل سے تھا بینگلور سے بمبئی آئے تاکہ فلموں میں کام کر سکیں فلم کے مختلف شعبوں سے بابستہ فیروز خان صرف ایک اداکار ہی نہیں تھے بلکہ ان کی اپنی اللہ کی شناحت تھی منفرد اسلوب تھا جو انہوں دیگر فنکاروں سے ممتاز کرتا ہے اور اس انفرادیت کو انہوں نے تاہیات برقرار رکھا کہا جا سکتا ہے کہ فروز خان نے اپنی عارضوں اور امنگوں کے ساتھ پروکار اور شہنہ زندگی بسر کی اور ہندوستانی سینما کو اپنی اداکاری اور فانکاری کا بے شبہہ حضانہ عطا کیا ہندوستانی فلم انڈسٹری کی حوش قسمتی رہی ہے کہ یہاں متعدد ایسے فنکار پیدا ہوئے جنہوں نے اس پردے پر اپنی فنی صلاحیتوں اور ہمہ جہت اداکاری کی بدولت فلم انڈسٹری میں وہ مقام حاصل کیا جو انہیں مقبولیت اور شہرت کی بلندیوں پر لے گیا بلا شبہ فروز خان بھی ایک ایسے ہی فنکار تھے جنہوں نے اپنی ہمہ جہت اداکاری کی بدولت لوگوں کی توجہ اپنی طرف کیجئے فلم انڈسٹری میں ان کی شناحت ایک سٹائل آئیکون کے طور پر تھی ان کی منفرد اداکاری اور شہنہ انداز ہمیشہ لوگوں کے لئے بائش کشش رہا بہت اہم بات ہے کہ تاہیات انہوں نے اپنے آن بان اور شان قائم رکھی گورے چٹے کت آفر افغانی نسل کے اس پتھان نے اس کے لئے کبھی کسی طرح کا سمجھوتا نہیں کیا خواہ اس کے لئے انہیں کتنا بھی ہزارہ بلداج کرنا پڑا ہو وہ نہائیت نفاست پرسند انسان تھے خوبصورت ملبوسات قیمتی گاڑیوں امدہ نسل کے گھوڑوں سے انہیں بے بناہ لگاؤ تھا جس کا دیدار ان کی ہر فلم میں کیا جا سکتا ہے خان کا اداکاری کا اپنا ہی انداز تھا جس طرح آج کل سلمان خان اپنے سٹائل کے لئے مشہور ہے اسی طرح کسی وقت فیروز خان جانے جاتے تھے فیروز خان نے اپنے کیریئر کی بدہ سانوی درجہ کی فلم مزید کی انیس سو ساٹھ میں انہوں نے دیدی نامی فلم میں بطور معامل اداکار کام کیا بعد ازاں کئی برسوں تک وہ بی اور سی گریڈ فلموں میں کام کرتے رہے لیکن یہ فیروز خان کی منزل نہیں تھی انہوں نے اپنے اندر آگے بڑھنے کا حوصلہ اور لگن کو برقرار رکھا اور اپنی الگ شناخت کے لئے کوشہ رہے انیس سو پینسٹھ میں ریلیز ہونے والی فلم اونچے لوگ ان کے کیریئر کا سنگے میل ثابت ہوئی اس فلم میں ان کی اداکاری کو کافی سراہا گیا پھر کامیابی ان کے قدم چومنے لگی بعد ازاں انہوں نے سپر ہٹ فلم آرزو میں بطور معامل اداکار بہترین کام کر کے خوب شہرت کمائی اور اب انہیں اول درجہ کی فلموں میں کام ملنے کا راستہ مل گیا انیس سو انہتر میں فیروز خان کو آدمی اور انسان میں بہترین اداکاری کے لئے فلم فیر ایوارڈ سے نوازا گیا حالانکہ اس وقت فیروز خان نے فلم انڈسٹری میں اپنی شناحت تو قائم کر لی تھی لیکن انہیں فلموں میں لیڈ رول کے لئے بہت کم ہدایتکار و فلم ساز متحب کرتے تھے اس کا فیروز خان کو کہیں نہ کہیں کلک ضرور تھا اس لئے انہوں نے اپنی مدد آپ کرنے کا فیصلہ کیا جس سے ان کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا ہوا انہوں نے ایک نیا خواب دیکھنا شروع کیا یعنی ہدایتکاری اور فلم سازی کا اور جلت ہی اس کی تعمیر بھی سامنے آ گئی انہوں نے خود کو ادھاکاری تک ہی محدود نہ رکھ کر فلم سازی اور خدایتکاری کے میدان میں قدم رکھ دیا اور کامیاب بھی رہے اگر یہ کہا جائے کہ وہ ادھاکار سے زیادہ خدایتکار اور فلم ساز تھے تو غلط نہ ہوگا دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی شخصیت کو ذہن میں رکھ کر اسکرپ لکھی جاتی تھی اور وہ اپنے فلموں میں دل کھول کر پیسہ خرچ کرتے تھے سال انیس سو پچھتر میں انہوں نے اپراد نامی فلم بنائی جو زیادہ کامیاب تو نہ ہو سکی لیکن انیس سو پچھتر میں جب انہوں نے فلم دھرماتمہ بنائی تو وہ سپر ہیٹ فلم ثابت ہوئی اور ان کی شخرت و مقبولیت کا سبب بنی اس فلم میں فروز خان نے بطور حدایتکار اور ادھاکار اپنی صلاحیتوں کا لوخہ منوایا اس فلم میں افغانستان کے قدرتی مناظر کو بہترین انداز میں پیش کیا گیا تھا یاد رہے کہ فروز خان کے اباو اجداد کا تعلق افغانستان سے تھا والدہ ایران سے تعلق رکھتی تھی بہرحال دھرماتمہ فلم کو انہوں نے جس سوبصورت انداز میں پیش کیا اسے ناظرین نے بے حد سراحا اور آج بھی اگر ٹی وی اور سینما حالوں میں اس فلم کی نمائش کی جاتی ہے تو کثیر تعداد میں ناظرین اسے دیکھنا پسند کرتے ہیں فنی کمالات سے بھر پور راس فلم کو ناکدین نے بے حد سراحا فروز خان ایسے فنکار تھے جو بیعک وقت اداکار خدایتکار فلم ساز اسکرپٹ رائٹر اور مدیرانہ صلاحیت کے حامل تھے فنکاری کے مختلف شعبوں میں ابور رکھنے کے ساتھ ان کی اندر کی جدوجہد کی کمی نہیں تھی ایک اور فلم جو ان کے نام کے ساتھ جھڑ گئی ہے اور جس کا نام آتے ہی فروز خان کا شہرہ سامنے آتا ہے وہ ہے شخرا افاق فلم قربانی انیس سو سی میں ریلیز ہونے والی فلم اس قدر ہٹ ثابت ہوئی کہ اس فلم کی ہدایتکاری کے بعد ان کا شمار سفی اول کے ہدایتکاروں میں ہونے لگا اس میں ایک نئی تکنیک سے مطارف کرایا گیا تھا قربانی اولین بالی وڈ فلم تھی جس میں بالی وڈ کی ترس پر گلاس کا استعمال کیا گیا اس فلم کو سپر ہٹ بنانے میں پاکستانی گلوکارا نازیہ حزن کی آواز کا بھی بڑا رول تھا انہوں نے اس فلم میں آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے تو بات بن جائے گا کر لوگوں کو خیرت انگیز مصرد پر مجبور کر دیا تھا اور ہر خاص و عام کے لمحوں پر یہ گانا مچلتا رہا ہے اس طرح دیکھا جائے تو نازیہ حزن کو انڈین فلم انڈسٹری میں متعرف کروانے والے فیروز خان ہی تھے فیروز خان کی شہرہ فاق فلم قربانی کے ساتھ ایک دلچسپ داستان جڑی ہوئی ہے وہ یہ کہ اس فلم کے لئے انہوں نے اس وقت کے سپر سٹار ونورد خنہ زینت امان اور امجد خان کو سائن کیا کیونکہ اس وقت سٹار کافی پیسہ لیتے تھے اور فلم زیادہ تر منظر برونے ملک میں فلم آنے کے سبب اس کا بجٹ اوور ہو گیا حالات کے تقاضے کو مدد نظر رہ کر انہوں نے فلم کی قیمت بڑھا دی نتیجہ تاں ڈسٹریبیوٹرز کی بھوئیں تن گئیں اور فلم تقسیم کرنے سے کترانے لگے درپیش حالات کے سبب انہوں نے ڈسٹریبیوٹروں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے بلکہ حد تقسیم کار بننے کا فیصلہ گیا اور یہ فلم ایف کے انٹرنیشنل کے بینرز تلے ریلیز کی گئی اپنے وقار اور آنبان کو قائم رکھے ہوئے انہوں نے اس فلم کے لئے نئی دہلی کہ تاج مان سنگھ ہوتل میں آفیس قرائے پر لیا اور یہی سے فلم کی ریلیز کی سینما مالکان فلم کی بکنگ کے لئے تاج مان سنگھ ہوتل آتے اور فلم بک کرتے اس فلم نے 85 سے 99 فیصد اقتجاد کی یو پی کے کئی سینما گھروں میں یہ فلم دو ہفتوں تک ہاؤس فلم چلی اور کئی سینما گھروں میں سو دن تک چلی اس سے کارین سوچ رہی ہوں گے کہ فیروز خان کو زبدت آمدنی ہوئی ہوگی لیکن جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے کہ وہ شہانہ تھاک بار ان کی رگ رگ میں بسا ہوا تھا چار مہینے تک فیروز خان نے مذکورہ ہوتل میں سکونت احتیار کی ہوتل کا کرایا سٹاف کی تنخواہ ناشتے اور دبہر را کے کھانے کا بل ادا کرنے کے بعد ان کے پاس محض 11 روپے بچے تھے پھر بھی وہ دل بلداشتہ نہیں ہوئے اور فلم کی کامیابی کہ خوشی میں سٹاف کو زبدست پارٹی دی اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فیروز خان کتنے پروکار اور شہانہ زندگی بسر کرنے والے تھے وہ اپنے شلطوں پر جیتے تھے اور قوائد و ضعبت خود وضع کرتے تھے لوگوں کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ پاکستان میں ایک تقریب کے دوران انہوں نے ان کی ایک اور فلم جو اداکاری تقنیق فوٹوگرافی اور ہر زاویہ سے بہترین فلم تھی وہ تھی جانباز اس پر بھی فیروز خان نے دل کھول کر پیسہ خرچ کیا یہ فلم 1986 میں ریلیز ہوئی بعد ازا 1988 میں دیوان 1992 میں یلگار 1998 میں پریم اگن 2003 میں جانشین اور 2005 میں ایک کھلاڑی ایک حسینہ بنائی پریم اگن اور جانشین اور ایک حسینہ تھی میں انہوں نے اپنے بیٹے اداکار فردین خان کو مطارق فروایا آخری عمر ہی میں انہوں نے کامیٹی فلم ویلکم میں کام کیا یہ ان کی آخری فلم تھی اس کے بعد سے وہ مستقل بیمار رہنے لگے ان کے آخری وقتوں میں ان کے بیٹے فردین خان برابر ان کے ساتھ رہے اپنے والد کی تمیت اتماع داری کی وجہ سے فردین نے کوئی فلم سائن نہیں کی فروز خان کو فلمی سنت میں ان کی کارکردگی کے لیے سن دو ہزار میں فلم فیر نے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے بھی نوازا پردہ سمی اور ذاتی زندگی میں آن بان اور شان کے ساتھ چمکنے والا یہ ستارہ ستائی سپریل دو ہزار نو کو ڈوب گیا دراصل فروز خان کینسر کے مرض میں مطلع تھے کئی دنوں تک فلم ڈسٹریمنے میں اپنے منفرت اسلوب اور الہدہ شناحہ سے ناظرین کا دل جیتنے والا اداکار اب اس جان فانی سے کوچ کر گیا لیکن اس کی فنکاری اور اس کی ہدایتکاری میں بنائی گی فلمیں امارے درمیان موجود ہیں جو ہمیں فروز خان کی یاد دلاتی رہیں گی فلم کے متعدد شعبوں میں محال ترکھنے والے ایسے انسان کا دنیا سے چلے جانا فلم ڈسٹری کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے فلم کے مختلف شعبوں سے وابستہ فروز خان صرف ایک اداکار ہی نہیں تھے بلکہ ان کی اپنی الگ شناحہ تھی منفرت اسلوب تھا جو انہیں دیگر فنکاروں سے ممتاز کرتا ہے اور اس انفرادیت کو انہوں نے تاہیات برقرار رکھا کہا جا سکتا ہے کہ فروز خان نے اپنی عرضوں اور امنگوں کے ساتھ برپور زندگی پسر